شہر میں دھوندنے ہر چیز کو دھندلا دیا حد نگاہ انتہائی کام ہونے پر موٹر وے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی لاہور سے الکورٹ موٹر وے میں گاڑیوں کا داخلہ بند شہری غیر ضروری سفر سے گریس کرے موٹر وے پولیس کی ہدا ہے سیاست کی بدلتی صورتحال وزیراعظم شباز شریف کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات وزیراعظم نے مدبی سیاستدان کی خیریت پوچھی ملکی سیاستی صورتحال پر بات باہمی تعاول مزید مضبوط بنانے پر اتفاق سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی سیاستی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تباہ دیکھیا کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کی موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے ساتھ ون آن ون ملاقات دونوں قائدین کا معیشت کو ڈیفولٹ کرانے کی سازشوں کے خلاف فیصلہ کون اقدامات کا فیصلہ عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے کے اعلان اور آئندہ کی حکمت عملی پر باہ عمران خان کی زیر سردارت زمان پارک میں مشاورتی جلاز سابق وفاقی وزیر مونہ سلاحی بھی ملاقات کے لیے پہنچ گئے اسمبلیاں توڑنے پر تبالے خیال فباچ آدری کہتے ہیں پی ڈی ایم کو عوام کے فیصلوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا ملک میں نئے الیکشن کرانا ہی ہوں گے ایک پٹواری پڑ گیا بھاری موزہ نیاز بیک کا باعثر پٹواری بشیر احمد موتلی کے باوجود آن ڈیوٹی دھڑا دھر فردیں جاری کرنے لگا انتقالات پاس کر کے بھی نوٹ چھاپنے لگا ڈی سی لاہور نے دو دسمبر کو کرپشن پر موتل کیا بشیر نے ابھی تک چارج نہیں چھوڑا وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ عمران نظیر کی ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر طبال دے خیال صدر نون لیگ لاہور کے لیے چار نام سامنے آگئے سیف الملوک خوکر، خواجہ عمران نظیر، رانہ مشہود اور حافظ نومان شامل امپی اے سیف الملوک خوکر کی جوہر ٹاؤن میں کارکنوں سے ملاقات بجلی کے اضافی بلوں سمیت حلقے کو درپیش مسائل پر طبال دے خیال ممبر بورڈ لیسکو فیصل سیف بھی میٹنگ میں موجود تھے سیف الملوک نے لیگی کارکن سلمان خوکر کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا لیبرڈی جلسے میں بھرپور شرکت کا شکریہ بی ٹی اے رہنمہ وسیم قادر کا کارکنوں کے ساتھ میٹنگ میں اظہار تشکر کہا عمران خان 23 دسمبر کو اسمبلیات تحلیل کر دیں گے عوام بھی نئے انتخابات چاہتے ہیں اچھ راہ میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ نائیب امی جماعت اسلامی لیاکر بلوش نے فیتہ کھاٹا امیر جماعت اسلامی لاہور زیاد دین انساری بھی ہمراہ تھے پی آئی اے کا ترکی شیئر کے ساتھ جوائنٹ وینچر لاہور اور اسلام آباد سے استمبول کے لیے اڑا قومی ایئر لائن کے 38000 ٹکٹ پرخت دو عرب روپے سے زائد کمالی ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا 25 کانوکیشن پہلے روز 1076 طلبہ میں ڈگنیا تقسیم جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جعوید اقبال، سحیل افزل، ڈاکٹر نصر اکرام اور دیگر کے شرکر شہر میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز گورنر ہاؤز میں بھی کیک کٹا کیا گورنر بلیو غرہمان، سینٹر، کامرار مائیکل، بشپ آزاد مارشل اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے کیک کٹا سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزا شوکت کے بیٹے کا ولیمہ تہا شوکت کی شائد دی اللائبہ جعوید سے انجام پائی چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد عمیر بھٹی شریک جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی، جسٹس امیر الدین خان، جسٹس ملک شہزاد احمد کی شرکت شادی میں جسٹس علی باکر نجفی، جسٹس مسود دواب بدنکوی، سابق چیف جسٹس میاں ساکم نساک، رفیق رجوانہ، یوسف رزا گلانی، ڈاکٹر خالد رانجھا کی شرکت وی سی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر زفر چودری کے صاحبزاد اکا ولیمہ، گورنر پنجاب لیگو رحمان، سینیٹر آسف کرمانی، ڈاکٹر یاسبین راشد، کمیشنر لاہور محمد عمیر جان کی شرکت میاں اسلام اقبال، خواجہ سلمان رفیق، ساکم منان، میاں فرو خبیب سمیت، دیگر شخصیات شرک نشات ہوتیل جوہر ٹاؤن میں زمین ڈاٹ کام کا پروپرٹی سیلز ایونٹ 49 سے زائد ریال اسٹیٹ کے منصوبوں پر بریفنگ ڈائریکٹر سیلز لاہور چودری لائک افتخار علی ریحان سمیت، دیگر شخصیات کا اظہار اخیار سینٹرل ایشین کمپ چیمپینشپ کے لیے تیاریاں، قومی والی بال ٹیم کا تربیتی کیمپ لگیا کھلاڑیوں نے جم کر پریکٹس کی، بنگلہ دیش سے فاتح بن کر لوٹنے کاس سائیکل چلاو، صحت مند ہو جاؤ، علودگی سے بھی جان چھڑواو لیبرٹی چوک سے ازادی فلائی اوور تک سائیکل ریلی، سو کے قریب سائیکلسٹ کے شرکت اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن ارباب رحیم آئے، مردوں کے ساتھ خواتین بھی پیش پیش تھیں لیبرٹی جلسے میں بھرپور شرکت کا شکریہ، بی ٹی اے رہنمہ وسیم قادر کا کارکنوں کے ساتھ میٹنگ میں اظہار تشکر کہا، عمران خان 23 دسمبر کو اسمبلیات تحلیر کر دیں گے، عوام بھی نئے انتخابات چاہتے ہیں اچھ راہ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاکر بلوش نے فیتہ کٹا امیر جماعت اسلامی لاہور زیاد دین انساری بھی ہمراہ تھے پی آئی اے کا ترکی شیئر کے ساتھ جوائنٹ وینچر لاہور اور اسلام آباد سے استمبول کے لیے اڑا قومی ائرلائن کے 38000 ٹکٹ پرخت دو ارب روپے سے زائد کمالیے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا پچیسوہ کانوکیشن پہلے روز ایک ہزار چھہتر طلبہ میں ڈگنیاں تقسیم جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جوید اقبال، سوہیل افضل، ڈاکٹر نصر اکرام اور دیگر کے شرکر شہر میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز گورنر ہاؤز میں بھی کیک کٹا گیا گورنر بلیو رحمان، سینٹر، کامرار مائیکل، بشپ آزاد مارشل اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے کیک کٹا سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزا شوکت کے بیٹے کا ولیمہ تہا شوکت کی شایدی چیف جسٹس پاکستان عبر اطابندیال، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد عبیر بھٹی شریک جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی، جسٹس امیر الدین خان، جسٹس ملک شہزاد احمد کی شرکت شادی میں جسٹس علی باکر نجفی، جسٹس مسود دعاب بد نکوی، سابق چیف جسٹس میاں ساکم نسار، رفیق رجوانہ، یوسف رزا گلانی، ڈاکٹر خالد رانجہ کی شرکت وی سی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر زفر چودری کے صاحبزادے کا ولیمہ، کورنر پنجاب لیگو رحمان، سینیٹر آسف کرمانی، ڈاکٹر یاسبین راشد، کمیشنر لاہور محمد عمد جان کی شرکت میاں اسلام اقبال، خواجہ سلمان رفیق، ساکم منان، میاں خورو خبیب سمیت دیگر شخصی آشری نشات ہوتیل جوہر ٹاؤن میں زمین ڈاٹ کوم کا پروپرٹی سیلز ایوینٹ 49 عزائد ریال اسٹیٹ کے منصوبہ پر بریفنگ ڈائریکٹر سیلز لاہور چودری لائک افتخار علی ریحان سمیت دیگر شخصیات کا اظہار اخشاہ سینٹرل ایشین کمپ چیمپینشپ کے لیے تیاریاں قومی والی بال ٹیم کا تربیتی کیمپ لگیا کھلاڑیوں نے جم کر پریکٹس کی بنگلہ دیش سے فاتح بن کر لوٹنے کاز سائیکل چلاو، صحت مند ہو جاؤ، علودگی سے بھی جان چھڑواو لیبرٹی چوک سے ازادی فلائی اوور تک سائیکل ریلی، سو کے قریب سائیکلسٹ کے شرکت اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن ارباب رحیم آئے، مردوں کے ساتھ خواتین بھی پیش پیش تھیں موسیقی